نیکس ٹاپک حسیٰ صاحب وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے ملکی تاریخ کے سب سے بڑے نواز شریف کسان کارٹ کی منظوری دے دی ہے پنجاب کے پانچ لاکھ آشتکاروں کو ایک سو پچاس ارب کا کرزہ دیا جائے گا آپ پنجاب حکومت کی اب تک کی پرفارمنس کو کس طرح دیکھتے ہیں اب تک کی پرفارمنس کو تو کوئی پرفارمنس ہوتی ہی تو میں ضرور دیکھتا وہی ٹپکل قسم کے ووٹ بٹورو قسم کے بوری جس میں کوئی قداد کتالی مل جائے وہ بھی نہیں ملے گی لوگ چکے عادی ہو چکے روٹین کے کام ہو رہے ہیں جو اس فیملی کی پہچان ہے ان میں کوئی ارجنل کام نہیں کوئی نیا پن نہیں ہے میں سچی بات ہے میں تھوڑا ڈسپوائنٹ ہوا ہوں کہ وہی بس ہی اپروچ ہے بس ہی سال نہیں ہوتا جیسے تو یہ حل نہیں ہے یہ ملک یہ معاشرہ جہاں پہنچ چکا ہے اس کے لیے کچھ اور طرح کے میئرز لیکن ان کا پرابلم ہے اس کا آپ کو فوری طور پر ریبارڈ نہیں ملے گا یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے نورمل ایک ایبریج پولیٹیشن وہ بھی پاکستانی اس کا یہ ہوتا ہے دنوں پالما اور دنوں کارڈل گھتیلی پہ سرسو جمانا یہ اب اس طرح کے کاموں کا مطعمل نہیں ہے ملک اس میں سے نکلنا کچھ نہیں لوگ عجیب بات ہیں عجیب ہو غریب طریقے سے کوئی کہہ رہا ہے جی تین عورتیں تین کہانی ہیں میں نے پوچھا ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ کہنا ہے جس رسالہ جی تو اسی کولم لکھ دے رہا ہے بادبان کے نام سے میں ایک نوان وہ پاکستان کا سب سے بڑا ویکلی ہے تو میں بادبان کے انوان سے چونکہ وہ کراچی بیسٹ ہے میں کولم لکھتا تھا تو اس کا ایک سلسلہ بہت مشہور ہے تین عورتیں تین کہانی ہیں تو میرے بینزین بھی نہیں آیا میں نے کہی ہے اور نے کہا جی یہ چیف منسٹر تو دو جڑی ہیں امپورٹنٹ ترین منسٹرز نے ایک سینئر منسٹر ایک انفرمیشن منسٹر تو تین عورتیں تین تحانی ہیں یہ لوگوں کی پلس دے رہا ہوں آپ کو اچھا پھر مجھے کسی نے یاد دلایا کہ بھئی یہ کوئی پینتالیس سال پہلے ایک بہت کومیڈین تھا بیسیکلی بکیم بکیم وری پاپلر بکیم بک سٹار ہیرو شیرو بھی رنگیلا اس کا نام تھا اس نے ایک فلم بنائی تھی عورت راج دیکھ لو نیٹ پہ آئیم شور اویلیبل ہوگی جو کہ اس کی کارس بڑی ہے بھی تھی اس میں وحید مراد سلطان رائی لوک اٹھا کانٹراسٹ کہاں وحید مراد کہاں سلطان رائی رنگیلا رانی اور ٹاپ کے سٹار سے اس میں تو کوئی کہہ رہا ہے جی ماشاءاللہ پنجاب میں عورت راج اس طرح کے چل رہا ہے جب تک کوئی کریئیٹیو بڑا کام نہیں کریں گے چونکانے کے قابل نہیں یہ سارے ان کے جو والد ان کے چچا یہ سارا یہی کچھ ہی کرتے رہے ہیں یہ کار دے دو یہ کیا صرف ایک چیز پہچاند بن جائے اگر کوئی ایک لیکن وہ ہو فیصلہ کون کہ آج سے بیس سال بعد بھی کہیں کہ واہ یہ اس نے انیشیٹیو کی لیا تھا لوگ بھولی نہ سکے تو ایک آدھ کامی بڑا ہوتا ہے اس طرح کہ کئی کام گم ہو جاتے ہیں چونکہ یہ روٹین کے کامیں ہوتے رہتے ہیں میں دے دیا جی کرتا سب سے بڑا تو سب سے چھوٹا تو کدھر گئی پیلی ٹیکسی یہ پیلی ٹیکسی ہے نکل نکاکھنی بیچ میں سے یہ سسا تنور ہے ویسے حسن صاحب آپ کی گفتگو سے یہ اپریشن ملائے کہ آپ عورتوں کے خلاف ہیں حسن صاحب بہت دیر سے بیٹا کو خدا کا خواہ آپ کو تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے میں نے تو کتاب لکھی ہوئی ہے اسلام اور عورت اور جس کو کسی ماں نے جنہ ہو اس کی تو پہچان یہ ہونی چاہیے اگر کٹا لیتے ہو گیا کسی چاڑیتے لگیا تھے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بیٹیاں نہ 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 ماں جس کے پاؤں کے نیچے کہتے جنت ہیں وہ خدا کا خواہ کریں بلکل نہیں کتن نہیں بلکہ it is on the contrary مریم نواز کے واردی اچھا چھا خیر خواہ تھا تھا ہوں یا نہیں کہ یار یہ کو اچھا کام کریں میں نے تو she is young modern فلانہ کوئی revolutionary کوئی creative کوئی اچھوٹا کوئی نیا initiative یہ تو مکھی پہ مکھی مار سے چلائے میں اس کی یہ بات کر رہا ہوں اور اس کی بات میں اس کی نہیں کر رہا gender کی پر یہ سی no چیف منسٹر نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتی ہے چیف منسٹر چیف منسٹر ہے بس تو آپ نے پوچھا میں نے جواب دے دیا باقی سوالیں نہیں پیدا ہوتا ٹھیک ہے حسن صاحب اب آگے چلتے ہیں خیبر پختونخا کے مشیر تاد بیریسٹر سیف نے کہا ہے کہ چودری پرویز الہی کے ساتھ اڈیارہ جیل میں پنجاب حکومت کا رویہ تشویش نہ کہے مریم نواز کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان پر تشدد ثابت ہو گیا تو آپ کے خلاف فوجداری مقدمات درج کروائیں گے یار یہ میں اس کو جانتا ہوں یہ سائٹ کیک تھی محمد علی درانی میرے بھائیوں کی طرح ہیں بہت پیارے دنوں پاسپان کے پریزیڈنٹ تھے ایک زمانے میں وہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے محمد کا پچھلے دنوں فارمولا کوئی دیا ہے اور وہ پرویز مشرب صاحب کے زمانے میں وہ انفرمیشن منسٹر بھی رہے ہیں یہ ان کی سائٹ کیک تھا تو میں اس گٹکو کو جانتا ہوں اچھی طرح یہ بڑا کامیاب قسم کا پچھنیسٹ اچیبر کلائمبر ہیں یہ جو پولیٹیشن ہوتے ہیں نوملی اور یہ کوالیفیکیشن سمجھی جاتی ہے تو پرویز مشرب صاحب کے ساتھ بیچ امٹارا پہلے جماعت کے ساتھ پھر اس کے بعد مکم پر تانی کدھر کدھر یار اب پھر پیٹی ہے تو یہ اس طرح کے لوگوں کا یہ کاربائی ڈال رہے ہیں کل اگر عمران باہر آتا ہے یہ دکھائی دے کہ یہ میں نہیں یہ وہ ٹائپ ہے تو باقی چودری صاحب کے بارے میں آئیم ہنڈر پرسنٹ شور مریم یہ کبھی بھی نہیں کر سکتی کبھی بھی نہیں تعلق ہے ہم کا ایک بزرگ ہیں ایک طلاب سے اکسی یہ وہ سارا اور نہ چودری شجاعت کے ہوتے ہوئے پہلی بات خود مریم ان کی سیاست اپنی جگہ پہ باقی یہ ابھی آپ نے اینایہ کی بات کی یہ اس طرح کام کرنے والے لوگ ہیں میں جانتا ہوں ذاتی طور پر لاہور میں رہتا ہوں ان کے جاتی عمرے سے آگے میرا اپنا فام مجھے پتا ہے یہ عیدوں و عیدوں میں یہ سارا بات اس کو چھوڑو فضول بات کر رہا ہے کاربائی ڈال رہا ہے فضول بات نہیں کر رہا اپنے لئے اچھا کام کر رہا ہے کاربائی ڈال رہا ہے تو ہم تشویشناک ہیں تو پوجتاری مقدم آدمی کیا ہے چھوڑو میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ بندے کا سائز دیکھ لیا کرو اس کو زہر بیس لانے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ اٹھ کے کو بات کر دے ہم اس پر کومنٹ کرنا حضرت صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ ویلکم بیک حضرت صاحب افسوسنا خبر ہے اخباری خبر کے مطابق گگو منڈی کے نواہی گاؤں کے میند کش عالم شیر جموع جس کے گھر ایک پنکے اور بلپ کے علاوہ کوئی بجلی کی چیز نہیں ہے ترے سٹھ ہزار روپے کا بل آیا تو اس کی ماں صدمے میں قومے میں چلی گئی پھر فالش کا اٹیک ہونے کے بعد دنیا کے غموں سے نجات پا گئی آپ نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دی ہے غموں سے نجات پانا ایک مصرہ یاد آتا ہے مجھے جوش ملی آبادی صاحب کہا وہ حفظ ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ ختم اور یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہونا کیرییٹیو گورننس کے بغیر اور بنیادی تبدیلین لائے بغیر یہ نہیں ہونا سب ٹوپی ڈرم میں آگے آگے دیکھو کب سے کہہ رہا ہوں میں نہیں ہونا اور یہ گھرگر کا قصہ ہے عجیب و غریب پاتیں کر رہے ہیں لوگ ایسی لا تعلقی سرد میری اور ایسی زبان ایسے ایسے لوگ کے بارے میں لوگ استعمال کر رہے ہیں سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا دیکھیں بات سنو ایک اٹیلین محابرہ ہے اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میں میں نے اس ملک کی افادت کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوگا جہاں سے میں ایک بھوک کے عالم میں ایک اکھروٹ بھی نہیں توڑ سکتا وہاں کو اکھروٹ کھاتے ہوں گے لوگ شوق سے یہ زیادہ لگتا ہوگا حضرت صاحب روسی صدر پیوٹن نے مغرب کو دھمکی دیتا ہے کہا کہ ریاست کو خطرہ ہوا تو ایٹمی جنگ کے لیے تیار ہیں اس دھمکی پر آپ کیا کہیں گے میں کچھ بھی نہیں پیوٹن خود کہے گا پیوٹن صاحب اس پہ